مانگو کیا مانگتی ہو تو اس نے کہا اس لیے کہ حضرت یحیزہ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کی اے تم کیا حرام کام کر رہے ہو تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو اس کو کہا تھا you daughter of sin اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو اور وہ بہت 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 ناراست تھے وہ ملکہ بھی جو تھے اس وقت ہی اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراست تھے تو انہوں نے کہا مجھے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں جو مانگو کی بات نہ پڑے گا ہاں مانگو ہوا مجھے یحیہ کا سر چاہیے ایک دفعہ تو وہ کام گیا اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحیہ کو میں نے قتل کر دیا تو وہ یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے لیکن پھر وہ اس نے پھر تانہ دیا تم کیسے بادشاہ ہو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے حکم دیا اور وہ جیل میں تھے پہلے سے وہاں گیا اور جو ہے ان کا سر قلم گیا علاقے پیش کر دیا تو نبی جو ہے جن کی بڑی مدہ ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے لیکن نبی تھے صرف رسول نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ رسول رسول قتل نہیں ہو سکتا نبی قتل ہو سکتا تو یہ قائدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائیملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقامل کر کے بتا دیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساق کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عیسیٰ ابن مریم اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے رسول اللہ اللہ کے رسول کو عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے جائیے وہ سمجھے شاہد انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ انہوں تو رسول اللہ کہتے ہیں تو قتل کیسے کرتے ہیں یہ اللہ نے کہا اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا وَقَوْلُهُمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مسیح کو قتل کر دیا وہ اللہ کے رسول کو وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ انہوں نے ناو سے قتل کیا نسولی پچھ رہا وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لئے شبے میں ڈال دیا گیا ان کو وَإِنَّا الَّذِينَ اَقْتَلُفُو فِيَهِ لَفِي شَقِّمِّن اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِنْ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اِلَّتِ بَعْزَن صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيدًا اور ہر کس قتل نہیں یہ کلیر سورہ نیسا کی آیت نمبر 117 اب یہاں ایک سوال پر ادا ہوتا ہے پھر کون قتل ہوا واقعہ تو ہوا ہے سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے پھر کون سلیم پہ چڑھا حضرت عیسیٰ تو سلیم پہ نہیں چڑھ سکتا اس لیے کہ سلیم کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت زلت کی موت ہے بہت حقارت کی موت ہے بہت ملعون موت ہے تو جب عیسیٰ بغلوب نہیں ہو سکتا تو سلوپ پہ کیسے اترادی ہے جنہیں گے قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا پہلے تو آپ سلیم پہ لٹکائیں گے اس کو نا تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گیا ہم نے قتل کر دیئے سلیم کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو ایک لمبی لکڑی ایک جو ہے ٹرانسورس آ جائے گی اس کے اوپر اور اس میں سے یہ ہے کہ ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیئے جاتے تھے یہ جو اوپر جو ہے فراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیئے گئے اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیئے اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے جو حال ہے پتلا ہو رہا ہے اس کا رفتہ رفتہ سسک سسک کر مرتا ہے اس لیے اس سے کہتے ہیں بڑی ملعون موت ہے آپ نے پھانسی دیگیسی کو ایک جھولا جھولتا ہے مور گیا ختم ہو گیا آج کل تو کیا ہوتا ہے کرسی پہ بٹھایا ذرا کرنٹ شڑا اور گئے ساپ کو کوٹیکہ لگایا پزہ نہیں جنا وہ پیٹری کے کسابی آدھی مر گیا یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ بدترین موت جو ہے سلیب کی موت ہے تو یہ واقعہ تو ہوا ہے سلیب کا لیکن یہ کہ کون مرا اب دیکھئے عیسائیوں پہ کہنا کیا ہے عیسائی سلیب پر چڑھے وہاں فوت ہو گئے مر گئے پھر انہیں نکالا گیا ایک قبر میں رکھ دیا گیا لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھو دی ہوئی بلکہ ایک پہاڑ کے اندر چھوٹا سا کھو تھا کلار سی وہاں رکھ دیا گیا لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے وہ زندہ ہو کر آشبان پر اٹھا لیے گئے اور آشبان پر جانے سے پہلے وہ اپنے ہوارین سے ملے بھی تھے کہا میں زندہ ہوں یہ ہے ان کا عقیدہ اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب آئیں گے یہ بھی عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا جیسے کہ آتا قرآن میں یا عیسیٰ انہیں متوفی کا ورافعو کا علیہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کرلوں گا قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا رافعو کا علیہ یہ قرآن مجید کا قول ہے البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے وَإِنَّهُ الْعِلْمُ اللِّسَاعَهُ وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو انٹی کرائسٹ ہوگا جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا جھوٹا دعویٰ کرے گا جس سے کہ مسیح دجال کہا گیا اس کے ساتھ وہ خابلہ ہوگا اسے قتل کرے گا اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائے گا جو بھی عصفت تک کفر پر قائم رہیں گے اگر ان میں سے کوئی عصفت حضرت عیسیٰ پر ایمان دے آئے تو وہ شہد بن جا گا بہرحال یہ ہے یہود ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے سولی پر تو چڑھا گویا کہ زلط والی بات تو ہوگئی مغلوب تو ہوگیا قرآن کی نفی اس پہلے پہ وما سلمو وما قتلو تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بترین جو ہے تکریف مسیبت مشقت وہ ساری تو آگئی مغلوبیت تو آگئی لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا گیا اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے ہماری تھے انہوں نے مرہم پٹیا کی پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں غور ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے اور یہاں آ کر وہ تب ہی بہت مر گیا بات اللہ اللہ خات ختم ہوا ہم کیا کہے ہیں ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں تیرہ سو برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان قرآن پر کہ ان پر نور نہ صریب دیئے گئے نہ قتل ہوئے انہیں اٹھا لیا گیا کم اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا پھر سونی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا کہیں نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی تفسیر میں یہ تو پچھلی سجی کے دوران جو پوپ کی لائبرری ویٹیکان میں اس سے ایک نسخہ برامت ہوا انجیلِ برنباس اور یہ بھی آپ کو معلوم رہت ہے کہ انجیلیں ایک سو چار تھیں جن میں سے چار جو ہنسلیکٹ کی گئی ہیں سو انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپاکریفل کہتے ہیں غیر مستند انجیلیں اپاکریفل اور یہ ہے کینونیکل قانونی یہ ہے کہ جو مستند ہیں چار لیکن جو سو اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے ایک تھے وہ انجیل نکل آئی اب وہ چھم بھی گئی ہے کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر باوانی جو سیٹھ ہیں ان کا بنائے ہوا ادارہ ہے تو وہیں چھاپتے بھی ہیں ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے اب مجھے معلوم نہیں اس نے سارا قصہ بیان کیا قصہ چاہا ہے بہت درچسپ قصہ ہے پوری تفصیل سے ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حوارین میں شابل ہو گیا وہ تھا جیوڈاس اسکیری آٹ زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی زیلوٹس انڈرگراؤنڈ مومنٹ تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں ان میں سے یہ بھی تھا ان کا صدقانہ تھا برامس مرابا برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے برامس سائر بات ہے کہ قانون شکلتا ہے دوڈاکوئی تھا اچھا ان میں سے یہ شخص جو ہے اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے موجزے دیکھے بہت اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لانت بھیج دے کرس کر دے تو رومی ختم ہو جائے لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھر ڈال کر ہیر پھر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لانت برامت کر دے وہ نہیں کرتے تھے یہ ایک الیدہ بات ہے کیوں نہیں کرتے تھے یہ اس وقت میں موجود نہیں ہے منحاج عیسیٰ کیا تھا منحاج موسوی کیا تھا منحاج محمد جی کیا تھا ان میں فرق ہے لیکن لین جالنا ملکم شرعتم ومنحاجہ سورہ بائدہ بھی آیا ہے تمام رسولوں کے لئے ہم نے ایک ایک منحاج ایک ایک شریعت الہد الہد دی ہے بارہ منحاج عیسیٰ